السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو مفتی عاظم حضرت مولانا مفتی محمد شفی صحیب نور اللہ مرقدہو کا واقعہ ہے کہ سردیوں کی ایک رات میں حضرت مفتی صحیب رحمت اللہ تعالی بزریہ ریل گاڑی تھانہ بھون کے اسٹیشن پر اترے قصبہ اسٹیشن سے کافی دور تھا درمیان میں کھیت اور غیر آباد زمینیں تھی بجلی بھی نہیں تھی رات کے وقت کلی یا سواری ملنا نممکن تھا کہ ان مسافر ہوتے جو اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے اس لیے گاڑی بھی حسب معمول رکی اور پھر روانہ ہو گئی اسٹیشن پر ہاؤ کا عالم تھا جنگل اور اندھیری رات اسٹیشن سے قیام گاہ تک آمد و رفت عموماً پیدل ہوتی تھی حضر مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی تنہا تھے سامان بھی ساتھ نہ تھا آجانک آواز آئی قلی قلی یہ آواز بار بار آ رہی تھی اب اس میں گبرہت بھی شامل ہو گئی تھی کوئی صاحب معاہ اہل و عیال اسی گاڑی سے اترے قلی ہو تو ملے وہاں ایسا قلی نہ تھا جو آبادی تک سامان پہنچا دے یہ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی کے ایک واقف کار تھے اور عقیدت مندانہ ملتے بھی تھے مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی سے اپنا بوجھ کبھی بھی نہ اٹھواتے اگر انہیں مفتی صاحب کا پتہ ہوتا یا پھر عمر بن نادامت کے بوجھ میں وہ دبے رہتے اس لئے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے جلدی سے سر پر روما لپیٹ کر اوپر سے چارڈر ڈالی اور مزدورانہ حییت اختیار کر کے وہاں تیزی سے پہنچ کر میں نے کہا سامان رکھو کہاں جانا ہے انہوں نے مختصرا پتہ بتا کر سر پر سامان لادنا شروع کر دیا پہلا بقس ہی اتنا باری تھا کہ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی نے کبھی نہ اٹھایا تھا اس پر دوسرا بقس رکھا تیسرا عدد اور مفتی صاحب کی بغل میں تھمانا چاہتے تھے مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی نے دونوں ہاتھوں سے با مشکل ان بقسوں کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ حضور میں کمزور آدمی ہوں زیادہ نہیں اٹھا سکتا یہ تیسرا عدد آپ خود سنبھال لیں یہ مختصر قافلہ روانہ ہوا وہ اسے پورڈ ڈگمگا رہے تھے مگر مفتی صاحب قدس اللہ سر رہو کی اس کمزوری کو ٹارچ بیٹنی نے چھپا لیا تھا جو انہیں راستہ دکھا رہی تھی اور مفتی صاحب کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہ دیتی تھی ان کی قیامگاہ پر سامان اتارا وہ یہ کہہ کر ذرا اندر گئے کہ ابھی آ کر پیسے دیتا ہوں حضرت مفتی صاحب وہاں سے غیب ہو گئے اگلے دن مفتی صاحب خان قام حسب سابق بڑی تعظیم سے ملے مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ ایک قلی سے مل رہے ہیں یعنی یہ تو وہی قلی ہے جس سے رات سامان اٹھوایا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے ہوتے ہیں علماء یعنی دوستو وہ شخص جو آج مفتی صاحب کو مل رہا تھا اسی نے ہی کل رات اندھیرے کے اندر مفتی صاحب کے سر پر سامان لادا تھا اور مفتی صاحب اس کا سامان اس کے گھر پہنچا کر آئے تھے اور یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ میں تو مفتی آزم ہوں یہ ہوتی ہے خدمت خلق اللہ اکبر دوستو اسی طرح شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدد زلوہ بیان فرماتے ہیں کہ مفتی آزم حضرت مولانا مفتی شفی صاحب رحمت اللہ تعالی ایک مرتبہ ریل میں سوار ہونے کے لیے اسٹیشن پہنچے لیکن دیکھا کہ جس درجے کا ٹکٹ لیا ہوا ہے اس میں تل دھرنے کی جگہ نہیں گاڑی روانہ ہونے والی تھی اور اتنا وقت بھی نہ تھا کہ جا کر ٹکٹ تبدیل کروالیں مجبوراں اوپر کے درجے کے ایک دبے میں سوار ہو گئے خیال یہ تھا کہ ٹکٹ چیک کرنے والا آئے گا تو ٹکٹ تبدیل کرانیں گے لیکن اتفاق سے پورے راستے کوئی ٹکٹ چیک کرنے والا نہ آیا یہاں تک کہ منزل آگئی منزل پر اتر کر وہ سیدھے ٹکٹ گھر پہنچے وہاں جا کر معلومات کی کہ دونوں درجوں کے قرائے میں کتنا فرق ہے پھر اتنی ہی قیمت کا ایک ٹکٹ وہاں سے خرید لیا اور وہیں پڑ پھاڑ کر پھینک دیا ریلوے کے جس ہندو افسر نے ٹکٹ دیا تھا جب اس نے دیکھا کہ انہوں نے ٹکٹ پھاڑ کر پھینک دیا ہے تو اسے سخت حیرانی ہوئی بلکہ ہو سکتا ہے کہ والد صاحب رحمت اللہ تعالی کی دماغی حالت پر بھی اسے شبہ ہوا ہو اس لیے اس نے بہر آ کر ان سے پوچھا کہ کیا ہوا آپ نے ٹکٹ کیوں پھاڑا والد صاحب رحمت اللہ تعالی نے اسے پورا واقعہ بتایا اور کہاں کے اوپر کے درجے میں سفر کرنے کی وجہ سے یہ پیسے میرے ذمہ رہ گئے تھے ٹکٹ خرید کر میں نے یہ پیسے ریلوے کو پہنچا دیئے اب یہ ٹکٹ بیکار تھا اس لیے پھاڑ دیا وہ شخص کہنے لگا کہ مگر آپ تو اسیشن سے نکل آئے تھے اب آپ سے کون زیاد قرائے کا مطالبہ کر سکتا تھا والد صاحب رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا کہ جی ہاں انسانوں میں تو اب کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں تھا لیکن جس حقدار کے حق کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہ ہو اس کا مطالبہ اللہ تعالی ضرور کرتے ہیں مجھے ایک دن ان کو مو دکھانا ہے اس لیے یہ کام ضروری تھا دوستو یہ واقعات قیام پاکستان سے پہلے اس دور کے ہیں جب برے صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں کے دل میں اس حکومت کے خلاف جو نفرت تھی وہ محتاجے بیان نہیں چنانچہ ملک کو انگریزی حکم حکومت سے آزاد کرانے کی تحریکیں شروع ہو چکی تھی خود حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ تعالی برملہ اس غیش کا اظہار فرما چکے تھے کہ مسلمانوں کی کوئی الگ حکومت ہونی چاہیے جس میں وہ غیر مسلموں کے تسلط سے آزاد ہو کر شریعت کے مطابق اپنا کاروبار زنگی چلا سکیں لیکن انگریز کی حکومت سے متنفع ہونے کے باوجود اس کے قیم کی ہوئے محکمے سے تھوڑا سا فیدہ بھی معافضہ ادا کیے بغیر حاصل کرنا ان اللہ والوں کو منظور نہ تھا اللہ اکبر یہ تھے ان کے حقوق العباد حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ تعالی کا استغنا دوستو شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تاقی عثمانی مدد ذلہو اپنے خطابات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالی جب پاکستان تشریف لائے تو اس وقت حکومت نے دستور ساز اسمبلی کے ساتھ ایک تعلیمات اسلامی بورڈ بنایا تھا حضرت والے صاحب کو بھی اس کا ممبر بنا دیا گیا یہ بورڈ حکومت ہی کا ایک شعبہ تھا ایک مرتبہ حکومت نے کوئی کام گڑھ بڑھ کر دیا تو حضرت والے صاحب مفتی شفی عثمانی رحمت اللہ تعالی نے اخبار میں حکومت کے خلاف بیان دے دیا کہ حکومت نے یہ کام غلط کر دیا ہے بعد میں حکومت کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے والے صاحب مفتی شفی عثمانی رحمت اللہ تعالی سے کہا کہ حضرت آپ بھی تو حکومت کا حصہ ہیں آپ نے حکومت کے خلاف یہ بیان کیوں دیا حالانکہ آپ تعلیمات اسلامی بورڈ کے رکن ہیں اور یہ بورڈ دستور ساز اسمبلی کا حصہ ہے حکومت کے خلاف آپ کا یہ بیان دینا مناسب بات نہیں ہے جواب میں حضرت والے صاحب مفتی شفی عثمانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ میں نے یہ رکنیت کسی اور مقصد کے لیے قبول نہیں کی تھی صرف دین کی خاطر قبول کی تھی اور دین کے ایک خادم کی حیثیت سے یہ میرا فرض عین ہے کہ جو بات میں حق سمجھوں وہ کہہ دوں چاہے وہ بات حکومت کے موافق پڑے یا مخالف پڑے میں اس کا مقلف نہیں بس اللہ تعالی کے نزدیک جو بات حق ہے وہ واضح کروں رہا رکنیت کا مسئلہ یہ رکنیت کا معاملہ میری ملازمت نہیں ہے آپ حکومت کے خلاف بات کہتے ہوئے ڈریں کیونکہ آپ حکومت کے ایک ملازم افسر ہیں آپ کی تنخواہ دو ہزار روپے ہے اگر یہ ملازمت چھوٹ گئی تو پھر آپ نے زندگی گزارنے کا جو نظام بنا رکھا ہے وہ نہیں چل سکے گا میرا یہ حال ہے کہ جس دن میں نے رکنیت قبول کی تھی اسی دن اسطیفہ لکھ کر جیم میں ڈال لیا تھا کہ جب کبھی موقع آئے گا یہ اسطیفہ پیش کر دوں گا جہاں تک ملازمت کا معاملہ ہے تو مجھ میں آپ میں یہ فرق ہے کہ میرا سر سے پاؤں تک زندگی کا جو خرچہ ہے وہ دو روپے سے زیادہ نہیں ہے اس لئے اللہ کے فضل و کرم سے میں اس تنخواہ اور اس الانس کا محتاج نہیں ہوں یہ دو روپے کا خرچہ پورا کر لوں گا اور آپ نے اپنی زندگی کو ایسا بنایا ہے کہ دو سو روپے سے کم میں آپ کا سوٹ نہیں بنتا اس وجہ سے آپ حکومت سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ملازمت نہ چھوٹ جائے مجھے الحمدللہ اس کا کوئی ڈر نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیسے تھے یہ لوگ جو کسی سے ڈرتے ہی نہیں تھے کیا کہنے مفتی عاظم مفتی شفی عثمانی رحمت اللہ تعالیٰ دین کی فہم انمول خزانہ ہے دوستو شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدد ذلہ اپنے خطابات میں فرماتے ہیں کہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک دن سبق میں ہمیں ایک واقعہ سنایا کہ ایک دن میں اور میرے کچھ رفاقہ دیوبن سے دہلی گئے جب دہلی پہنچے تو وہاں کھانے کی ضرورت پیش آئی کیونکہ کوئی اور جگہ کھانے کی نہیں تھی اس لیے ایک ہوتل میں کھانے کے لیے چلے گئے اب زہر ہے کہ ہوتل میں میز کرسی پر کھانے کا انتظام ہوتا ہے اس لیے ہمارے دو ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت ہے چنانچہ انہوں نے یہ چہا کہ ہوتل کے اندر زمین پر اپنا رومال بچھا کر وہاں سے بیرے سے کھانا منگوائیں حضرت والی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو منع کیا کہ ایسا نہ کریں بلکہ میز کرسی ہی پر بیٹھ کر کھانا کھالیں انہوں نے کہا کہ ہم میز کرسی پر کھانا کیوں کھائیں جب زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت کے زیادہ قریب ہے تو پھر زمین پر بیٹھ کر کھانے سے کیوں ڈریں اور کیوں شرمائیں حضرت والی صاحب نے فرمایا کہ شرمانے اور ڈرنے کی بات نہیں بات دراصل یہ ہے کہ جب تم لوگ یہاں اس طرح زمین پر اپنا رومال بچھا کر بیٹھو گے تو لوگوں کے سامنے اس سنت کا تم مزاد بناو گے اور لوگ اس سنت کی توہین کے مرتقب ہوں گے اور سنت کی توہین کا ارتکاب کرنا صرف گناہ ہی نہیں بلکہ بعض اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ بچائے یعنی لوگوں کے کفر تک پہنچنے کا ذریعہ آپ لوگ بنو گے پھر حضرت والی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو ایک قصہ سناتا ہوں ایک بہت بڑے محدث اور بزرگ گزرے ہیں جو سلمان آمش کے نام سے مشہور ہیں اور امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد بھی ہیں تمام احادیث کی کتابیں ان کی روایتوں سے بھری ہوئی ہیں عربی زوبان میں آمش چندے کو کہا جاتا ہے جس کی آنکھوں میں چندہائیت ہو جس میں پلکیں گر جاتی ہوں اور روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہوں چونکہ ان کی آنکھیں چندہائی ہوئی تھی اس وجہ سے آمش کے لقب سے مشہور تھے ان کے پاس ایک شاگرد آ گئے وہ شاگرد آرج یعنی لنگڑے تھے پاؤں سے معذور تھے شاگرد بھی ایسے تھے جو ہر وقت اس ساتھ سے چمٹے رہنے والے تھے جیسے بعض شاگردوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت اس ساتھ سے چمٹے رہتے ہیں جہاں اس ساتھ جا رہے ہیں وہاں شاگرد بھی ساتھ جا رہے ہیں یہ بھی ایسے ہی تھے چنانچہ امام عامش رحمت اللہ تعالی جب بازار جاتے تو یہ آرج شاگرد بھی ساتھ ہو جاتے بازار میں لوگ فکریں کستے کہ دیکھو استاد چھندا ہے اور شاگرد لنگڑا ہے چنانچہ امام عامش رحمت اللہ تعالی نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ جب ہم بازار جایا کریں تو تم ہمارے ساتھ مت جایا کرو شاگرد نے کہا کیوں میں آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ دوں امام عامش رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ہم بازار جاتے ہیں تو لوگ ہمارا مزاک اڑاتے ہیں کہ استاد چھندا ہے اور شاگرد لنگڑا ہے شاگرد نے کہا مَالَنَا نُوجَرْ وَيَعْزُمُونَ حضرت جو لوگ مزاک مزاک اڑاتے ہیں ان کو مزاک اڑانے دیں اس لیے کہ اس مزاک اڑانے کے نتیجے میں ہمیں تو سوا ملتا ہے اور ان کو گناہ ملتا ہے اس میں ہمارا تو کوئی نقصان نہیں بلکہ فیدہ ہے حضرت امام عامش رحمت اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات فرمائی آبِ زرزر سے لکھنے کے قابل ہے فرمایا ارے بھائی وہ بھی گناہ سے بچ جائیں اور ہم بھی گناہ سے بچ جائیں یہ بہتر ہے اس سے کہ ہمیں سوا ملے اور ان کو گناہ ملے میرے ساتھ جانا کوئی فرض اور واجب تو ہے نہیں اور نہ جانے میں کوئی نقصان بھی نہیں البتہ فیدہ یہ ہے کہ لوگ اس گناہ سے بچ جائیں گے اس لیے آئندہ میرے ساتھ بزار مت جایا کرو یہ ہے دوستو دین کی فہم اب بزار تو شاگرد کی بات سے معلوم ہو رہی تھی کہ اگر لوگ مزاق اڑاتے ہیں تو اڑایا کریں لیکن جس شخص کی مخلوق خدا پر شفقت کی نگاہ ہوتی ہے وہ مخلوق کی غلطیوں پر اتنی نظر نہیں ڈالتا بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جتنا ہو سکے میں مخلوق خدا کو گناہوں سے بچا لوں یہ بہتر ہے اس لیے انہوں نے بزار جانا چھوڑ دیا برحال جس جگہ یہ اندیشہ ہو دوستو جس جگہ یہ ڈر ہو کہ لوگ اور زیادہ ڈھٹائی کا مزہرہ کریں گے تو صورت میں کچھ نہ کہنا بہتر ہوتا ہے یعنی دوستو جس جگہ یہ خدشہ ہو کہ اگر میں نے سنت پر اس طرح عمل کیا تو لوگوں کے دلوں میں سنت کی نفرت آ جائے گی یا لوگ اس سنت کا مزاق اڑائیں گے تو وہاں اس طرح سنت کو ادا نہیں کرنا چاہیے اللہ اکبر مفتی آزم رحمت اللہ تعالی کا عشق رسول دوستو شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تاقی عثمانی مددہ ذلہو اپنے خطابات میں فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفی صحیب رحمت اللہ تعالی کے خدمت میں ایک صحیب آئے اور کہا حضرت مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس کی برکت سے حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے حضرت والے صحیب مفتی شفی عثمانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا بھائی تم بڑے حوصلے والے آدمی ہو کہ تم اس بات کی تمنا کر رہے ہو کہ سرکار دو عالم محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے ہمیں تو یہ حوصلہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ تمنا بھی کبھی کریں اس لیے کہ ہم کہاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کہاں اور اگر زیارت ہو جائے تو اس کے آداب اس کی حقوق اور اس کے تقاضے کیس طرح پورے کریں گے اس لیے خود اس کے حاصل کرنے کی نہ تو کوشش کی اور نہ کبھی اس قسم کے عمل سیکھنے کی نوبت آئی جس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے البتہ اگر اللہ تعالی اپنے فضل سے خود ہی زیارت کروا دیں تو یہ ان کا عام ہے اور جب خود کرائیں گے تو پھر اس کے آداب کی بھی توفیق خود ہی بخشیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ اقدس پر حاضر ہوتے تو کبھی روزہ اقدس کی جالی کے قریب نہیں جاتے تھے بلکہ ہمیشہ کا یہ معمول دیکھا کہ جالی کے پاس ستون ہے اس ستون سے لگ کر کھڑے ہو جاتے اور اگر کوئی آدمی کھڑا ہوا تو اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دن خود فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید تو بڑا شقی القلب ہے اس وجہ سے جالیوں کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کر رہا اور یہ اللہ کے بندے ہیں جو جالی کے قریب ہونے اور اس سے چمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا قرب حاصل ہو جائے وہ نعمت ہی نعمت ہے لیکن میں کیا کروں کہ میرا قدم آگے بڑھتا ہی نہیں جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا اسی وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ روزہ اقدس کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ یہ بات لوگوں تک پہنچا دو کہ جو شخص ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہم سے قریب ہے خواہ ہزاروں میل دور ہو اور جو شخص ہماری سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہے وہ ہم سے دور ہے خواہ وہ ہماری جالیوں سے چمٹا کھڑا ہو چونکہ اس میں حکم بھی تھا کہ لوگوں تک یہ بات پہنچا دو اس لیے میرے والد صاحب قدس اللہ صرف رہو اپنی تقاریر اور خطابات میں یہ بات لوگوں کے سامنے بیان فرماتے تھے لیکن اپنا نام ذکر نہیں کرتے تھے بلکہ یہ فرماتے تھے کہ ایک زیارت کرنے والے نے جب روزہ اقدس کی زیارت کی تو اس کو روزہ اقدس پر یہ آواز سنائی دی لیکن ایک مرتبہ تنہائی میں بتا دیا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہی پیش آیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر دوستو یہ تھے چند واقعات جو مفتی آزم مفتی پاکستان حضرت مولانا مفتی شفی عثمانی قدس اللہ صرف رہو کے واقعات تھے جن کے اندر ہمارے لیے بھی بہت زیادہ سبق ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اس طرح کے مستند واقعات سننا چاہتے ہیں تو کومنٹ لازمی کریں اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں دوستو ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ جزاکہ